بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو چیک کے فراڈ سے بچنے کے لیے چند اہم تدابیر بتاتا ہوں کرز کے بدلے چیک لیں تو یقینی بنائیں کہ اس پر جو سکنیچر ہیں ان کے علاوہ کوئی اور تحریر نہ ہو کرز لٹانے کی مقررہ تاریخ پر آپ کا مکروز پیسے واپس نہ کرے اور ٹال مٹول سے کام لے تو اس چیک کو فوری طور پر کیش ہونے کے لیے بینک میں جمع کروائیں اکاؤنٹ میں پیسے ہوئے تو آپ کو مل جائیں گے ورنہ بینک اہلکار اس کے ساتھ ایک میمو لگا کر اسے آپ کو واپس کر دے گا یہ چیک باؤنس ہونے کا ثبوت ہے چیک باؤنس ہونے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے متلکہ تھانے میں تازی رہت پاکستان کی دفعہ چار سو انا نوے ایف کے تحت ایف آئی آر درج کرائیں چیک پر طریق درج ہو تو اس طریق کے چھے مہینے کے اندر بینک میں کیش ہونے کے لیے دیں ورنہ یہ اسٹیل ہو جائے گا اسٹیل چیک پر بھی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے تاہم بہت مشکل سے ہوگی چیک کی ادم ادائیگی پر ایف آئی آر اور سزا کا مطلب یہ نہیں کہ مکروز کی اب جان چھوٹ گئے اس کے خلاف رقم کی واپسی کا کیس الگ بھی دائر کیا جا سکتا ہے چیک ادم ادائیگی پر ایف آئی آر نہ ہو رہی ہو تو سیشن کورٹ سے بھی آپ ایف آئی آر کی آرڈر لے سکتے ہیں پولیس مقدمہ درج کرنے کی پبند ہوگی ایف آئی آر کے علاوہ آپ مجسٹریٹ کے عدالت میں استغاثہ بھی دائر کر سکتے ہیں بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ